اعوذ باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ فادمتا وعبیہا وبعالیہا وبنیہا وصیر المصادفیہا بیادت ماہاہا تبہی المک حضرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے یہ ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کے پہلے کی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے تھی کہ یہ ماہ مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے کتنا بافضیلت مہینہ ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں پرولی گارلن کی برکتیں اس کی رحمتیں اس کا کرم اس کی جود اس کی سخا اپنے بندے کے اوپر بے شمار نازل ہوتی ہیں اور بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں معاف نہ کیا جا سکے اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے اعمال کی جو قیفیت ہوتی ہے جب انسان کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو اس کیا جو عجر ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے بہت عظیم ہو جاتا ہے کہ پرودی گارلن دو ارکات کے بددے سبتر ارکاتوں کا سواب دیتا ہے اسی طریقے سے مثلا اگر عام دنوں میں انسان اگر قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے ایک آیت پڑھتا ہے کوئی آیت پڑھتا ہے کوئی سورے پڑھتا ہے تو اسی اعتبار سے اس کا عجر یہ آتا ہے لیکن یہ مہینہ چلی خصوصاً یہ مہینہ پرودی گارلن کا مہینہ ہے اور اس نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا ہے تو خدواند علیہ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی ایک آیت بھی پڑھتا ہے تو پرودی گارلن اسے ختم قرآن کا سواب دیتا ہے اور اسی لیے اس مہینے میں چونکہ قرآن شریف نازل ہوا ہے تو پرودی گارلن نے اس مہینے کو قرآن کی بہار کا مہینہ فرار دیا ہے لیکن ہر چیز کی بہار ہوتی ہے بسیٰ انسان کی زندگی کی بہار انسانی کے جوانی کے ایام ہوتے ہیں کہ وہ بہار کا دن ہوتا ہے اسی طریقے سے قرآن کی جو بہار ہے وہ ماہ مبارک رمضان کو کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ انسان تلاوت قرآن مجید کرے تاکہ اس کا زیادہ زیادہ ثواب انسان کو حاصل ہو سکے چونکہ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے شیف رمضان نزی انزلہ فیہ القرآن اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے تو زیادہ جرامی اس مہینے میں ظاہر دیکھیں یہ مہینہ اللہ کی مہمان نوازی کا مہینہ ہے اور دیا عالم اپنے بندوں کی خود مہمان نوازی کرتا ہے جیسا کہ عرض گیا گیا تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں چاہتا ہے پروردی عالم کہ میرا بندہ ہر وقت میرے حضور میں رہے کیونکہ ہر انسان ہر وقت اللہ کے حضور میں اللہ سے پوشیرہ نہیں ہے اللہ کی نگاہوں سے انسان کہیں جانے سکتا ہے لیکن یہ مہینہ وہ ہے کہ آپ دیکھیں اس مہینے میں اتنی دعائیں ہیں اتنے اذکار ہیں اتنی مناجات ہیں کہ انسان ہر لمحہ پروردی عالم سے ایک رابطے میں ہے اگر مجبوری طور سے ان عامال کو اور افعال کو عبیاء کو تقسیم کیا جائے تو تین قسم ہوتی ہیں ایک قسم وہ ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہیں دعائیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے اور ایک قسم وہ ہے دعاؤں کی جو سہر میں پڑھی جاتی ہیں اور یہ بھی ایک کمار ہے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اور ایام ہیں ان میں جو دعائیں ہیں وہ صرف شب اور روز کی دعائیں ہیں لیکن یہ مہینہ وہ ہے کہ اس میں سہر کی بھی دعائیں ہیں اس لیے کہ انسان روزہ رکھنے کے لیے سہر سے آغاز کرتا ہے سہری کھاتا ہے تو اس وقت اولی علم یہ چاہتا ہے کہ اس وقت بھی اس کے بندے کا رابطہ اس سے قد نہ ہونے پہلے لہذا بہت سے دعائیں ہیں کہ جو سہر کے وقت کے لیے معصومین کی طرف سے تعلیم فرمائی گئی ہیں اور انہی دعاوں میں جو مشہور دعا ہے وہ ابو حمزہ سمالی کی ایک دعا ہے کہ بہت ہی عظیم دعا ہے کہ امام نے چوتھے امام سے یہ دعا جاہے وہ منصوب ہے اور چوتھے امام نے ابو حمزہ سمالی جو امام کے چاہنے والے ہیں امام کے ماننے والے ہیں امام کے عقیدت مند ہیں امام کے شیعہ ہیں ان کو امام نے تعلیم فرمائی دعا امام کی ہے لیکن یہ بھی کمال ہے آپ دیکھیں کہ اہلِ بیتِ ادھار جسے جو چیز عطا کر دیتے ہیں وہ چیز انہی سے منصوب ہوگا بہت جاتی ہے مثلا دعا کمیل کے لیے آپ نے سنا ہے یہ دعا مولا کائنات ہے لیکن اپنے صحابی کو مولا نے عطا کر دیا صحابی کو امام نے تعلیم فرماتے ہیں تو اب کوئی دعا علی نہیں کہتا ہے بلکہ دعا کمیل کے نام سے وہ مشہور اسی طریقے سے اسے اب کوئی دعا امام سجاد نہیں کہتا ہے ولکہ دعا ابو حمزہ سمالی کے نام سے مشہور ہیں تو بہت سے دعایں ہیں بہت سے ازدار ہیں بہت سے نمازیں ہیں بہت سے ذکر ہیں جو اس مہینے میں نازر ہوئے ہیں ہمیں پروڑی علم سے دعا کرنا ہے پروڑی علم ہمیں توفیق عبادت انعائیت فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پروڑی علم کی اس مہینے میں عبادت بجھلا سکے اور جو سوا پروڑی علم نے اس مہینے میں اپنے بندوں کیلئے رکھا ہے اس کے ہم مشہور ہو سکے اور ہم صحیح طریقے سے اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی